ایکہ کے ساتھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں زینہ کے ساتھ بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں اب جس طرح میں نے عز کیا تھا کہ ایک ہے جمع اور ایک ہے دوائی جمع جمع یعنی عورت کے ساتھ صحبت کرنا اور ایک ہے دوائی جمع یعنی جو جمع کرنے پر عبارتے ہیں عورت کو شہوت کے ساتھ ٹٹولنا اس کو شہوت کے ساتھ مس کرنا اور شہوت کے ساتھ بوسو کنار کرنا شہوت کے ساتھ اس کے ساتھ معانکہ کرنا یہ دوائی جمع ہیں اسی طرح زنا اور دوائی زنا جس طرح جو حکم جمع کا ہے وہی دوائی جمع کا ہے اسی طریقے سے جو حکم یہاں حرمت کے سلسلہ میں زنا کا ہے وہی حکم دوائی زنا کا ہے اس سلسلہ میں دو روایات میں آپ کے سامنے رہتا ہوں امام مالک رحمت اللہ کی فقی کتاب المدورنت القبرہ کی جلد نمبر دو سفر نمبر چار سو پر یہ روایت موجود ہے کہ روایت اگرچہ مرسل ہے اور مرسل کا میں نے حکم بیان کر دیا کہ مرسل دو سو سال تک کے آئیمہ فقہ کے نزیق حجت ہے امام مالک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ اور امت کے بڑے بڑے آئیمہ وہ مرسل حدیث کو حجت مانتے ہیں اور محققین جو فقہ آناف ہیں وہ بھی مرسل حدیث کو حجت مانتے ہیں اگرچہ اس کی کچھ تفصیلات بیان کرتے ہیں اور رہ گئی امام شافی رحمت اللہ کی بات ہو امام شافی رحمت اللہ کا جو کتاب ہے کتاب الرسالہ اس کے اندر امام شافی رحمت اللہ کچھ شرائط کے ساتھ مرسل حدیث کو حجت تسلیم کرتے ہیں تو یہ مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا جس نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا پس اس کو چٹکی بری یا اس کو اس نے ٹٹولا وَلَا يَزِيدُ عَلَى ذَالِكَ اور اس سے زیادہ اس نے کچھ نہیں کیا تو فرمایا لَا يَتَزَّبَّجُ عِبْنَتَهَا اتنا کرنے سے ہی اب اس کی بیٹی کے ساتھ یہ نکاح نہیں کر سکتا خرمت ثابت ہوگی اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اِذَا قَبَّلَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ الْإِبْنَتُ عَبَدَا کہ جب کسی عورت کو اس نے بوسا دیا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس کی بیٹی کے ساتھ ہرگز کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا اس کی بیٹی اس کے لیے کبھی حلال نہیں رہی اسی طرح امام عطا تابعی فرماتے ہیں اِذَا جَالَسَ بَعْنَ فَقِزَيْهَا فَلَا يَتَزَّبَّجُ عِبْنَتَهَا جس عورت کے رانوں کے درمیان یہ بیٹھ گیا تو اب اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا تو یہ آئمہ محدثین فقہا تابعین اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی فتاوجات بلکل واضح ہیں کہ حرمت مساہرہ جس طرح نکاح کے ساتھ ثابت ہوتی ہے اس طریقے سے زنا کے ساتھ بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں امام اعظم